اوزباللہ بنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس رنسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن ایمکیٹ ایکیٹ کلاسز میں اس رنس سیکنڈ جے کیمسٹری میں ہم اس سے پہلے چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر ٹو پڑھ چکے تھے ان آرگانک سے اور آرگانک میں ہم نے آئیو پیسی نومنکلیچر وولس سیوری پولیمرازیشن آئیسومرازیشن الکین اور الکین پڑھ لیا تھا اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایسی ٹائلین یعنی ایتھائین کو پڑھنے جا رہے ہیں اس رنس اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ ایم سی گوز بھی سالف کر رہے ہوتے ہیں اور تمام کے تمام لیکچرز آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے اگر آپ اب تک ہمارے واتس اپ گروپ میں نہیں ہیں اور اس شوشن کروانا چاہتے ہیں تو بچوں ایتھائین ہمارے پاس یا ایسی ٹائلین جسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس الکین فیملی کا پہلا میمبر ہے اور بیسیک پہچان کیا ہوگی اس میں کاربن اور کاربن میں ٹرپل بانڈ موجود ہوتا ہے بچے تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں ایسی ٹائلین سے کہ لاس میں ای این ای آرہا ہے وہ سمجھتے ہیں ان میں ڈبل بانڈ ہوگا یہ ایتھائین کا دوسرا نام ہے بیٹا بیسیک نام ایتھائین ہے جس میں وائ این ای آرہا ہے اور اس کا مطلب ہے اس میں ٹرپل بانڈ موجود ہے اس کا فارمولہ ہوگا سی ٹو ایچ ٹو یعنی دو کاربن ہے اور اس کے ساتھ دو ہائیڈروجن ہے یہ والا پوائنٹ بیٹا آپ کو ایم سی کیوز کے لئے یاد کرنا ہے اس وائنڈ یاد رہے کہ ہمیں تو یہ یاد کرنا ہے کہ پیپر میں ایم سی کیوز میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے ہر سلائیڈ پر میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ رہے کہ پیپر میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا تو یہاں سے دو باتیں آپ کو بیٹا یاد رکھنی ہے ایک کہ یہ ٹین پرسن موجود ہے اوائل گیس اور کول گیس میں اور اس کا دوسرا نام ایسی ٹائلین ہے اگر بیٹا میں اسٹرکچر پر آتا ہوں ہائیڈرزیشن اگر آپ کو سمجھنی ہے تو ہائیڈرزیشن اور کلکولیشن آف سگما اور پائے بانڈ پر آلیڈی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی بھی ایک مرتبہ ضرور ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ہم کہتے ہیں یہاں پر کاربن اور کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ موجود ہے یعنی دو پائے بانڈ موجود ہیں اور ایک ہمارے پاس کاربن اور کاربن کے درمیان سگما بانڈ موجود ہے بلکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈرزیشن موجود ہے تو جو ہائیڈرزیشن بنتی ہے ہمارے پاس وہ بنتی ہے ایس پی ہائیڈرزیشن جب کبھی تمام سنگل بانڈ ہوتے ہیں تو ہیبیڈیزیشن بنتی ہے SP3 جیسے الکین میں تھا جب کبھی ہمارے پاس ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے تو ہیبیڈیزیشن بنتی ہے SP2 جیسے الکین میں تھا اور جب کبھی ہمارے پاس تین بانڈ بنے ہوئے جن میں سے دو ہمارے پاس پائی بانڈ ہے ایک ہمارے پاس سگما بانڈ ہے تو ہیبیڈیزیشن جو بنتی ہیں ہمارے پاس وہ بنتی ہے ایس پی ون یا ایس پی ہائیبیڈازیشن یادرے بیٹے کہ جب بھی ہمارے پاس ہائیبیڈازیشن ایس پی ون یا ایس پی ہوتی ہے تو بانڈ اینگل ہمارے پاس ون ایٹی ہوتا ہے کاربن ہیڈوجن کی بانڈ لیند ہمارے پاس 1.09 ہوتی ہے اور کاربن کاربن کی جو بانڈ لیند ہے وہ 1.20 ہوتی ہے اس سکرین سے بیٹا جو آپ کو ایم سی کی اس کے لئے پوائنٹ یاد کرنے ساتھ ساتھ جو آپ نوٹس بناتے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اس میں آپ لکھیں گے کہ ایتھائین میں یا ایس ایٹائیلین میں ایس پی ہائیبیڈازیشن ہے بانڈ اینگل ون ایٹی ہے بانڈ لیند 1.09 ہے کاربن ہیڈوجن کی اور کاربن کاربن کی بانڈ لیند آپ کے پاس 1.20 ہے بیٹا پھر پیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ کہ سر امتحان میں MCQ کس طرح پوچھا جائے گا تو پیٹا ہیڈنگز ہمیں یاد ہونا بہت ضروری ہے پہلی ہیڈنگ ہے فرم کالشیوم کاربائیڈ کالشیوم کاربائیڈ کو جب ہم کولڈ وارٹ کے ساتھ ریئک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کالشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ اور ایتھائین بنتا ہے ایکویشن یاد کرنے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی چونکہ ایکویشن لکھنی کے لیے آپ کو نہیں آئے گی لیکن reactant اور product ہمیں یاد ہونا بہت ضروری ہے تو ہم اپنی کوبیز میں لکھتے ہیں فرم کالشیوم کاربائیڈ اور نیچے لکھ دیتے ہیں reaction with cold water تو آپ کے پاس کالشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ اور ایتھائین ملے گا نیچے آپ کو structural کر کے دکھایا ہے اور کر کے جو ایکویشن دیوئے آپ کو کہ structural یہ کیسا نظر آئے گا دوسرا بیٹا method of preparation from di bromo ethane di bromo ethane کو جب ہم boil کرتے ہیں یہ reaction بیٹا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے جب ہم ایتھین پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تھا ایک kohh کا molecule تھا اب کیا ہوتا ہے سر یہاں پر یہ k اس br کو لے جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کتنے k ہیں دو ہیں تو یہ دو br یہاں سے چلے گئے kbr بن جائیں گے 2kbr ٹھیک ہے تو ایک یہاں پر یوں سمجھ لیجے double bond بن گیا اب ایک ohh ایک h کو لے جائے گا h2o بنے گا کتنے ہوئے چاہیں دو ہیں تو یہ کا بن گیا 2h2o یہاں پر بھی ایک bond بن گیا تو یہ آپ کے پاس بن گیا ch triple bond ch اور alcoholic آپ نے یہاں پر environment provide کیا اس کی بارت بتائیں next slide کے جب ہم جاتے ہیں تو next slide میں ہمارے پاس ہے physical properties physical properties کیا ہے it is a colorless gas with sweet smell it is sparingly soluble in water it is less denser than air it explodes on compression to a liquid because of its unstable nature ان چاروں points کو آپ کو یاد کرنا ہے چونکہ پیپر میں ہم سے سوال اس سر آپ پوچھا جاتا ہے which of the following is not true for یا which of the following is true except تو اس وقت بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ colorless gas ہے اس کی smell sweet ہے یہ water میں sparingly soluble ہے یہ less denser than air ہے and it explodes on compression to a liquid چونکہ اس کا nature unstable ہوتا ہے physical properties کی بات بیٹھیں ہم آتے ہیں chemical properties پر یہ بات تو تہہ ہے کہ اگر ان میں triple covalent bond موجود ہے تو اس میں addition ہو سکتا ہے اگر آپ نے پچھلے ویڈیو لیکشز میں ایتھائین کو اچھے سے سمجھ لیا آپ نے basic اس کی سمجھ لی تو آپ کے لیے chemical properties کوئی مشکل نہیں ہوں گی اگر آپ نے previous slides میں سمجھ لیا کہ ان میں triple bond موجود ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس میں addition ہو سکتی ہے ایتھین جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر single single addition ہو رہی تھی یہاں پر double double addition ہوگی ایتھائین میں hydrogen add کریں ایک molecule ethane بن جائے گا ایک اور molecule add کرتے تو ایتھین بن جائے گا وہ بچے جنہوں نے start سے classes لیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو یہاں پر ni یعنی nickel لکھا ہوئے یہ transition hydrides ہیں جن کے اندر hydrogen موجود ہوتا ہے 200 degree centigrade پر یہ hydrogen وہاں سے escape out ہونا start ہو جاتا ہے second bit آتا ہے ہمارے پاس addition of halogen ہم کہتے ہیں halogen add ہوگا ethane chlorine یا bromine کے ساتھ react کرتا ہے اور وہاں پر ہمارے پاس یہ dichloro بن گیا گا اور یہ ہمارے پاس trattrachloro بنے گا ethane adds iodine with difficulty but in the presence of ethanol iodide is swamped اس بات کو یاد رکھئے گا کہ iodine directly add نہیں ہو رہا ہوتا جب ہم اسے add کرتے ہیں آپ کو اس میں ethanol کی ضرورت پڑتی ہے یہ mcq کی important point ہے یہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے next اگر ہمارے پاس addition of hydrogen halide hydrogen halide سے کیا مراد ہوتا ہے hydrogen کے ساتھ halogen ہوگا hbr hcl اب ہم کہتے ہیں جب ethane molecule جائے ہو رہے ہیں تو یہاں تھوڑا carbon double bond h اور h پہلے سے موجود تھا یہ h اور br ہو گیا اس کو آپ نے نام دیا vinyl bromide اب جب آپ اس میں ایک اور h bar add کریں گے to h bar جائے گا اس بات کو explain کیا ایک scientist نے مار konikov اور اس rule کو نام دیتے مار konikov rule اس کو سمجھنے سے پہلے یہاں آتے ہیں بیٹا the addition of second molecule of hbr to vinyl bromide takes place according to mark konikov rule this rule states that the negative part of hbr adds with carbon of the compound which contains the least number of hydrogen hbr negative part kون br ہے یہ کس کے پاس جا کر لگے گا جس کے پاس سب سے کم hydrogen ہوں گے اس carbon کے پاس کتنے hydrogen ہے دو اس carbon کے پاس کتنے hydrogen ہے ایک تو بی آر کا لگے گا یہ تو مارکونک آف رول کی explanation تھی exam میں جب MCQ ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہمیں کہتا کہ کون سی position پر لگے گا تو مارکونک آف رول لیا لیکن ایپٹی ڈو ٹریک آپ کی تھی کہ آپ کی جی گا آپ بی آر کے اوپر بی آر لگائیں گے یہ آپ کے پاس کمپٹی ہو جائے گا ٹھیک امید کرتا ہوں کہ یہ سی بن گیا چونکہ دو کاربن اور کاربن کے دمیان اگر ڈبل بونڈ آ جاتے ہیں تو ہم اسے نام دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں addition of water water بھی ایڈ سکتا ہے ایتھائن reacts with water in the presence of مرکیور sulfate and sulfuric acid at 75 to produce unstable intermediate vinyal alcohol which on arrangement forms ethanol اب آپ کے پاس H2O اگر add ہوگا تو ہم نے کیا پڑھا تھا H2O کیا होتا ह OH H यह लग गया OH यह structure بن گیا CH2 double bond CHOH intermediate or unstable है जैसी rearrange होता है तो ethanol بن RCOH है एक aldehyde आप के पास है बन गया तो आप ethine से क्या बन सकते है आप ethine से aldehyde भी बन सकते है अच्छे इस उन सब आप यहा परशान रहते है कि जो arrow के उपर चीज़ कर दूँगा जो arrow पर आप लिख रहे होते यह किस तरह आप लिखना है तो बहुत आसान हो जाए हमारे लिए हमें फिर इसके लिए परशान होने की जरुवत नही होगी ने थी तो हमने वहाँ पर कहा था कि यह हमारे पास क्या होगा सर यह हमारे पास example होगी इन complete combustion oxidation बीटा आप देख रहे दो है यहाँ हमारे पास hot or cold आपको जरूर याद रखना होता है कि आपके पास hot में क्या बनता है और cold में क्या बनता है आपके पास cold में बनता है formic acid और hot में बनता oxalic acid इस equation को आपको याद नहीं रखना सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर cold होगा तो आपके पास बनेगा alken के फरق की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि alken में कुछ add नहीं होता मगर alken में add होता है और इसको अगर हम color test की बात करते हैं तो easily हम color test कर लेते हैं bromine अगर डाल दें तो alken में bromine decolorize नहीं होता चुभर add उने की जगा नहीं है لیکن الکین میں برومین ڈی کلرائز ہو جاتا ہے چونکہ اس میں ایڈیشن پوسیبل ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایتھین اور ایتھائین میں فرق بتائیے تو برومین تو دونوں میں ڈی کلرائز ہو جائے گا تو ہمارے پاس اس کے ڈیفنس بیٹوین کے لیے ہم ریئک کرتے ہیں سلور اور کپر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ہیڈنگ جو لگی ہے ہماری ریپلیسمنٹ آف ہیوی میٹلز اگر ایتھائین کو سلور کے ساتھ ریئک کروایا جاتا ہے تو ہمارے پاس وائٹ سولیڈ بنتا ہے اور اگر ایتھائین کو کپر کے ساتھ ریئک کروایا جاتا ہے تو ہمارے پاس ریٹ سولیڈ بنتا ہے جبکہ جب ہم سیم ایتھین کے ساتھ کریں گے تو کوئی رییکشن نہیں ہوتا اور اسے بیٹا ہم نام دیتے ہیں سبسٹیوشن رییکشنز کا بھی یہ سبسٹیوشن رییکشن ایکسپلین کرتا ہے acidity of ethane بھئی acidity کیسے explain کر رہا ہے according to arheneas acids کیا ہوتے ہیں جو H release کرتے ہیں پہلا reaction دیکھئے گا جو اس وقت ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے Hc triple bond CH sodium آپ نے react کروایا یہاں سے H نکلا اور sodium آ کر لگا چونکہ H نکلا تو according to arheneas ہم نے کیا explain کر دیا یہاں پر according to arheneas ہم نے explain کر دیا کہ یہ ہمارے پاس acid کی بات کی جا رہی ہے اب بیٹا ہم finally آتے ہیں uses پر acetalene کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں acetalene is used in the preparation of oxy acetalene flame which has a temperature of 3000 degree centigrade جیسے ہم welding purpose کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں it is used for the preparation of acetaldehyde, acetic acid, ethanol for the manufacturing of PVC, polyvinyl chloride ہمارے گھر میں جو pipe لگے ہوئے ہوتے ہیں plastic pipes ان پر لکھا ہوتا ہے PVC وہ polyvinyl chloride سے مل کر بنے ہوتے ہیں استعمال آج کی کلاس میں یہ پڑھنے کے بعد ہم نے alkine, alkine اور alkine کا topic complete کر لیا انشاءاللہ next video lecture میں ہم benzine start کرنے جا رہے ہیں one of the most important topic اور اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ share کی جا رہی ہوگی استعمال ساتھی ساتھ zoom classes کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے ان استعمال کے لئے جو صرف ڈاکٹر ساکیب lecture سے اپنی تیاری کر رہے ہیں ان کی zoom classes لی جا رہے ہیں discussion کے لئے zoom groups available ہیں اگر آپ صرف اس سے تیاری کر رہے ہیں اور کوئی انشاءاللہ آپ نے join نہیں کیا تو آپ بھی ہماری zoom classes کیسا بن جائیے تاکہ zoom classes میں question answer discuss آپ سے کیے جا سکے بہت شکریہ بیٹے اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنے فرنڈز کے ساتھ share کیجئے گا جو preparation نہیں کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ موسیقی